اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے گولڈ کی ڈیلی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں سب سے پہلے ہم آج کے کلنڈر پر نظر ڈال لیتے ہیں ہزی ہے جی ترس ڈے مارٹ ٹوئنٹی فور اگر ہم آج ڈیٹا وائز دیکھیں تو دن ایک تھرٹی پی ایم پر جرمن کے منفیکچرنگ اور سرویسز پی ایم آئی نمبرز ہیں اس کے ساتھ ساتھ دو بجے یورو زون کے منفیکچرنگ اور سرویسز پی ایم آئی ہیں اور دو تیس پی ایم پر بریٹن کے منفیکچرنگ اور سرویسز پی ایم آئی نمبرز ہیں تو اس دوران جو ہے وہ مارکیٹ ولٹائل ہو سکتی ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو تین بجے کے آس پاس جو یورو لیڈرز ہیں ان کی سمت بھی ہے آج جس میں یو ایس کے جو پریزیڈنٹ ایم بائیڈن وہ بھی شریک ہوں گے تو ان کی طرف سے جو لیٹس ڈیویلمنٹس ہوں گی ان کے جو کمنٹس ہوں گے وہ بھی مارکیٹ پر ایمپیکٹ ڈال سکتے ہیں یہ کافی ایک ایمپورٹنٹ ایمٹ ہوگا آج مارکیٹ کے لیے اس کے ریلیٹیڈ نیوز پر بھی آپ نظر رکھئے گا اس کے بعد شام کو 5.30 پی ایم پر یو ایس کے ڈوریبل اور کول ڈوریبل گوڈز اڈر ہیں جو بلیس کلیمز ہیں 5.30 پر اس کے ساتھ ساتھ 6.10 پی ایم پر ایک ایف ایم سی میمبر کی سپیک ہے اور ایک اور ایمپورٹنٹ ڈیٹا ہے 6.45 پی ایم پر یو ایس کے منفیکچرنگ اور سرویسز پی ایم آئی نمبرز ہیں اس کے بعد تقریباً دو ایک اور جو ایف ایم سی میمبرز ہیں ان کی سپیک بھی ہے تو اگر ہم آج ڈیٹا وائز دیکھیں تو کافی زیادہ ڈیٹا ہے ایمپورٹنٹ ڈیٹا ہے اور یورو لیڈر کی جو سمت ہے وہ بھی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کافی وولٹائل دے ہو سکتا ہے ڈیٹا وائز بھی اگر ہم دیکھیں تو تو اس لیے آپ نے آج مارکیٹ میں خیال رکھنا ہے اور جو بھی ٹریڈ کرنی ہے وہ ایس کے ساتھ ہی کرنی ہے اس کے علاوہ رشیہ یوکرین کے جو ریلیٹڈ اپ ڈیٹڈ نیوز ہیں ان پر بھی نظر رکھئے گا کل بھی کچھ نیوز سے تھوڑا سا میں مارکیٹ پر ایمپیکٹ نظر آیا اس کا نیوزز کے لیے مجھے آپ فیس بک اور ٹیلیگرام پر فالو کر سکتے ہیں دونوں کا لنک جو ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے چلیں جی ہم چلتے ہیں چارٹ پر اگر ہم دیکھیں تو گول نے تقریباً انیس سو اٹالیس کنچاس کے آس پاس کے ہائی بنانے کے بعد ریٹ ریٹ ہوا اور فیلہ انیس سو چالیس کے آس پاس چل رہا ہے پہلے ہم ایچ فور پر چلتے ہیں پھر ایچ وان میں ہم ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے یہ ہے جی ایچ فور کا چارٹ اگر آپ کو یاد ہو تو میں کافی دفعہ یہ چیز ایریا منشن کر چکا ہوں آپ کے ساتھ نائنٹین فورٹی فائیو سکس کا ایریا آپ کہہ سکتے ہیں اس کے درمیان کچھ پوائنٹس ہیں یعنی کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب تک نائنٹین فورٹی فائیو کی اوپر کوئی ایچ فور کی کینڈل کلوز نہیں ہوتی تب تک مارکیٹ آپ کی اپ نہیں جائے گی وہاں سے دوبارہ ڈاؤن جا سکتی ہے یہاں سے بھی آپ دیکھیں مارکیٹ ڈاؤن گئی تقریباً 1910 کے آس پاس اب اگر ہم آج کی بات کریں تو یہاں دوبارہ سے اگر ہم دیکھیں ایک یہ ٹاپ یعنی کہ آپ لے لیں یہ چیز ٹھیک ہے ایچ فور کی بات کر رہا ہوں یہ اور ایک دوبارہ سے آج ہمیں ایک فلال ایک ٹاپ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایچ فور پر ہمارے پاس ایک دبل ٹاپ کنڈیشنز ہیں تو یہ ایریا اچھا ایریا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے مارکیٹ یہاں ڈاؤن آ سکتی ہے جب تک ہمیں اس طرح کی کوئی کینڈل ایچ فور میں اس کے عباب نہ ملے اب یہ چیز میں آپ کو ایچ ون پر ذرا ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ کون سائنہ سپائکس کو بھی ہم لیں گے اس ایریا میں کیونکہ یہ ایچ ون میں تھوڑا سا ایریا چینج ہو جائے گا زون بن جائے گا اب آپ یہاں پر دیکھیں یہ ایک ٹاپ تھا آپ کے پاس ٹھیک ہے جی انیس سو اٹالیس انچاس کے آس پاس مارکیٹ ریورس ہوئی اب اگر ہم آج کی بات کریں تو دوبارہ سے یہاں بھی ٹاپ بنا یہاں بھی تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ڈبل ٹاپ فارمیشن بنائی اور فلحال انیس سو چالیس کے آس پاس چل رہا ہے ٹھیک ہے جی اب اگر ہم ٹیکنیکل دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں اس نے ٹاپ بنایا پھر آئی یہاں اور یہ ٹھیک ہے جی یہ تو یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس نے ڈبل ٹاپ بنایا اب اگر دوبارہ سے مارکیٹ اس ایریا کو ٹیسٹ کرتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ سے مارکیٹ ڈاؤن جا سکتی ہے ٹھیک ہے جی یہ سیم کنڈیشن یہ والی ٹھیک ہے جی تو یہ جو ایریا ہے آپ کے پاس انیس سو پنتالیس سے لے کر انیس سو پچاس کے ایریا یہ جو ایریا میں نے آپ کے سامنے ہائلائٹ کیا ہے ٹھیک ہے جی یہ یہ والا ٹھیک ہے جی انیس سو پنتالیس سے لے کر انیس سو پچاس کے ایریا یہ آپ کا سیل ایریا ہے یہاں سے آپ سیل کی ٹریڈ لے سکتے ہیں اور ایسا آپ ان ہائیس کیو پر لگا سکتے ہیں یہ جو آپ کو کینڈل نظر آ رہی ہوں ٹھیک ہے تو جب تک یہ ایریا بریک نہیں ہوتا تو ٹیکنیکل ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ مارکیٹ یہاں سے دوبارہ ڈاؤن جا سکتی ہے 1930 اور even 1920 تو یہ آپ کے پاس اچھا سیل ایریا ہے لیکن اگر کینڈل کو اس کے اباب کروز ہو جاتی ہے یہ اس طرح ٹھیک ہے یہ چیز ٹھیک ہے تو پھر ٹیکنیکل ہمیں یہ بھی کہے گا کہ مارکیٹ 1961 اور 1975 کی طرف بھی جا سکتی ہے یہ ایریا میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ یہ دوبارہ سے ایک اچھا ایریا آپ کے لیے ہوگا تو کرنٹ سیچویشن میں یہی صورتحال ہے کہ جہاں سے آپ سیل کی پوزیشن لے سکتے ہیں وید ایسل اور اس کا بریک آٹ ہوگا تو پھر آپ اپنے مارکیٹ کی ڈریکشن میں 1961 اور 1975 کا جو ایریا ہے پھر اس کے طرف جا سکتے ہیں اگر ہم سپورٹ ایریا دیکھیں تو اس میں سپورٹ ایریا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو 1929 کے آس پاس کا ایریا ہے لیکن اچھا ایریا یہ ہے جہاں پر کل مارکیٹ نے ڈبل بوٹم بنایا اگر آپ دیکھیں کل ایچ ون میں یہ چیز ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو آپ خود دیکھا کریں یہ ایک بوٹم تھا دوبارہ سے اس نے یہ بوٹم بنایا اور اس کے بعد مارکیٹ آپ چلی گئے ٹھیک ہے جی تو یہ ایریا جو ڈبل بوٹم ایریا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ایک سپورٹ ایریا ہے 1918 کے 1918 سے لے کر جو پندرہ کا زون ہے یہ ایک اس کا اچھا سپورٹ ایریا ہے یہ اگر یہاں سے آپ انٹرل ڈے کے لیے وید ایسل بائی کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ بریک کرتا ہے یہ ایریا 1918-15 کا تو مارکیٹ دوبارہ سے آپ کو 1895 اور 1880 کے لیول پھر مارکیٹ آپ کو دکھا سکتی ہے ٹھیک ہو گیا بڑی ڈیٹیل سے میں نے سمجھایا آپ کو تو اس چیز کو آپ فالو کیا کریں تو امید ہے کہ آپ 70-80% جو ہے وہ پروپٹ میں رہیں گے تو آج کی ہم اپنی انٹرل ڈے کے ریزسٹنس اور سپورٹ دیکھ لیتے ہیں ریزسٹنس یہی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے 1950-1951 آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے اوپر اگر گولڈ نکلتا ہے تو گولڈ 1961 1970 اور 1975 تک جا سکتا ہے on other side جو ہماری سپورٹ رہے گی گولڈ میں وہ رہے گی 1918 سے 15 کا ایریا ہے اس کے نیچے گھر گولڈ نکلتا ہے تو گولڈ 1998 اور 1880 تک جا سکتا ہے فیلحال انٹرل ڈے کے لحاظ سے جو گولڈ کا ٹرینڈ ہے وہ پوزیٹیو چل رہا ہے لیکن جس طرح میں نے آپ کو یہاں سے سمجھایا ہے اس چیز کو اگر آپ فالو کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نہیں کرنی باقی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولا کریں ڈسکرپشن ضرور چیک کر لے اس میں ابھی تمام لیول لکھے ہوتے ہیں بہت شکریہ